ماں یہ بتاؤ فیبریڈ میں صرف ٹیٹی ایٹھ دیز کیوں ہوتے ہیں ہیلو دوستو میں ہوں رہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹین ٹی وی دوستو ویسے تو اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ہر چار سال بل فروری کا 29 دنوں کا ہی کیوں ہوتا ہے مگر کیا کبھی سوچا کہ آخر اس ماہ میں صرف 28 دن ہی کیوں ہوتے ہیں تو یہ قدیم روم کی مربانی ہے فروری کا مہینہ در حقیقہ اغاز میں تھا ہی نہیں جی ہاں واقعی آٹھویں قبل مسیح میں رومن حکومت کا کلنڈر دس مہینوں پر مشتمل تھا جس میں سال کا اغاز مارچ جبکہ اختتام دسمبر میں ہوتا تھا جنوری اور فروری تھے ہی نہیں دس مہینوں کا یہ سال 304 دن پر مشتمل تھا جس میں مارچ 30، اپریل 30، مئی 31، جون 30، جولائی 31، اگست 30، ستمبر 30، اکتوبر 31، نومبر 30، دسمبر 30 دنوں پر مشتمل تھا اس زمانے میں سرما ایک بے نام اور بغیر مہینے کا دور ہوتا تھا جس کی کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی کیونکہ فصلوں کی کاس ایک خاص وقت میں ہوتی تھی اس وجہ سے سردیا بیکار سمجھی جاتی تھی تو ان 81 دنوں میں آگر کسی سے پوچھا جاتا کہ یہ کون سا مہینہ ہے تو اس کا صحیح جواب یہ ہوتا کہ کوئی نہیں رومن بادشاہ نومہ پومپیلس کو یہ اہمکانہ لگا کہ آخر کلنڈر میں 81 دن کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے تو 713 قبل مسیح میں کلنڈر میں 12 مہینے میں تقسیم کر دیا ہے جو کہ 355 دن پر مشتمل تھا جس میں جنوری اور فروری کا اضافہ ہوا جنہیں آخر منیر کھا گیا یعنی سال کا آخری مہینہ فروری قرار پایا مگر قدیم روم کا کوئی بھی کلنڈر تو ہم پرستی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تھا قدیم روم میں جفت اداد کو بدقسمتی کے علامت مانا جاتا تھا تو بادشاہ نومہ نے ہر مہینے کو تاق عداد پر مشتمل کرنا چاہا مگر 355 دن پورے کرنے کے لیے ایک مہینے کو جفت میں رکھنا پڑا اور ایسا فروری کے ساتھ ہوا جس کی ممکنہ وجہ اس کا فیرس میں آخر میں ہونا تھا اور پھر سال کے مہینے کچھ ایسے ہوگے مارچ 30، اپریل 29، مئی 31، جون 29، جولائی 31، اگرد 29، ستمبر 29، اکتوبر 31، نومبر 29، دیسمبر 29، جنوری 29، فروری 28 دنوں پر مشتمل تھا 355 دنوں کا یہ کلنڈر مکمل نہیں تھا اور کئی سالو بعد سیزن اور مہینے ترتیب سے باہر ہونے لگے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے روم میں ستائش دن کا لیپ مہینے کا اضافہ کیا گیا جس سے مرکوز ڈینس کا نام دیا گیا اس کے لیے فروری کے چار دن نکال دیا گئے اور لیپ مہینے کا آغاز چوبیس فروری کے بعد ہونے لگا جس سے پھر اندیا ملتا ہے کہ اس کی مہینے کی کسی کو پرواہ نہیں تھی مگر یہ لیپ مہینہ جلد درد سر بن گیا کیونکہ اس میں تسلسل نہیں تھا جس کی وجہ سے اس زمانے کے مذہبی رہنماؤں کا اس کا تعین کرنا تھا یہاں تک کہ جولیس کے عوضے میں رومر عوام کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ آج کونسی تاریخ ہے لیپ مہینے کو نکال باہر کیا اور کلنڈر کو پھر نئی شکل دی گئی چولیس سینر نے کلنڈر کو سورس سے جوڑ دیا چند دنوں کا اضافہ کر کے 365 دنوں کا سال کر دیا ہے ایسا کرنے کے بعد فروری کلنڈر میں دوسرا نمبر پڑا آ گیا مگر اس کے 28 دن برقرار رہے جب سے یہ سلسلہ برقرار رہا ہے تو دوستو امید کا تو میری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی تو اسے لائک شیئر اور کومنٹ کر دیجئے اور ایسی ویڈیو رو دیکھنے کے لئے چینل ضرور سبسکرائب کرنا رہا تو ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک لئے گوڈ بے ملتے اگلی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی